وہ ان کو بڑا واضح ہے تیس اپریل کو سپریم کورٹ کا پہلے انہوں نے بہانہ بنانا چاہا کہ وہ دو ججز جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا وہ بھی حصہ تھے حالانکہ پانچوں ججز نے کہا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو یہ سپریم کورٹ کی اسطلاح کو بھی غلط طور پر پیش کر رہے ہیں اس لیے پیش کر رہے ہیں اور انہوں نے جہاں میٹنگ کی ہیں جس میں موسن نکوی بھی بیٹھے ہوئے تھے آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے سپریم کورٹ کا ڈسین ہے کہ نوے دن کے بعد الیکشن ہو نوے دن کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ کوئی وزیر اعلیٰ اس ملک میں احکام دینے کے نہ قابل ہوگا نہ اس کا احکام مانا جائے نہ کوئی مانے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا ڈسین ہے کہ یہ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے اور نونوں سال کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتا کریں یہ مو اور مصور کی ڈال پاکستان کو صرف الیکشن بچا سکتا ہے پاکستان کی بچت الیکشن میں ہے پاکستان کے آدمی کی خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مستحقم حکومت ہو جائے جو مہنگائی سے نجات جلا ہے بیروسگاری سے نجات جلا ہے جو ڈیزل نہیں ہے جو بجلی نہیں ہے جو الپی جی نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک اور کوئی بات ان کی سنی نہیں جا رہی اور پچاسی وزراء میں سے پچیس نے آپ ریکارڈ دکھا کہ اس میں بلاول بلو رانی کا شامل نہیں ہے سکسٹی سکس کروڑ روپیز خرچ کیا ہے پچیس وزراء نے پچیس وزراء نے پچاسی میں سے دوروں میں سکسٹی سکس کروڑ روپیز خرچ کیا ہے یہ بچت پہ لگے ہوئے ہیں اور ان کی جو بچت کا میار ہے وہ آپ ان کے شانہ اخراجات سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اپنے گھر سے بھی انہوں نے کبھی کھانا نہیں کھایا یہ ایک ایسا خاندان نواز شریف خاندان آل شریف مجود ہے جنہوں نے گھر سے بھی کبھی کھانا کھانے کی توفیق نہیں کی وہ کھانا بھی سرکاری کھاتے سے کھانا چاہتے ہیں پاکستان میں لاسٹ لی میرے فانچ منٹ پورے ہو گئے ایک سنگین گھمبیل اور انتہائی انتہائی سیاست کے خوفناک دھانے پہ کھڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ رسوا ہو جائیں گے آپ سے بات نہیں بن رہی بلا لیں نواز شریف کو اب کیوں نہیں بلا رہے اس کو گیارہ مہینے میں آپ نے کچھ ڈیلیور کیا تو بتائیں کوئی کام کیا آپ نے تو آپ بتائیں آپ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں آپ کو لانے والے بھی پشتائیں گے اور جو آپ کو لائیں رات کے اندھیروں میں وہ بھگانے کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں گے اور قوم آپ سے سیاسی طور پر انتقام لے گی اور قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ الیکشن کراؤ پاکستان بچاؤ پاکستان زندہ بات میں نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان کی کل کی سٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی لیڈر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ دیوار سے پیچھے دیکھ رہا ہے کہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے آئیں بیٹھیں اور الیکشن کروائیں اور دونوں کرائیں میں یہ سوچ نہیں رکھتا تھا اس سے پہلے کل کی اس کی تقریر سے میں متاثر ہوں نہیں میں اس کی تقریر کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور متاثر ہوں لیکن شیخ صاحب ان کا عمران خان کا ایک اور بھی سٹیٹمنٹ ایک دن پہلے آیا ہے کہ ایک سابق آرمی چیف کے خلاف کوٹ مارشل اور نئے آرمی چیف کے ساتھ اچھے تعلقات اور وہ ان سے ملاقات ان کی کوئی بے بسی بھی دیکھیں مظر صاحب دیکھیں میں آپ نے دکھڑے نہیں کسی کو سنانا چاہتا میں سولہ دفعہ وزیر رہا ہوں اور میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے سوا تین گھنٹے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے ہائی ڈاؤڈ پہ رکھا گیا اس کے باوجود بھی میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں ان سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں اور عمران خان کے بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں میں سوچ نہیں سکتا ایک فون کا کوڈ وڈ ان کو چاہیے تھا مجھے ویسے ہی کہہ دیتے سولہ دن رکھنے کی کیا ضرورت میرے فون سے کون سا انہوں نے شکس اب لیکشن آپ نے کہا ہے دیکھیں عمران خان سیاست میں دس مہینے سے عمران خان کو یہ ختم نہیں کر سکے یہ جو چھے بندے اس کو گرفتار کرنے ہیں آج زمان پارک میں ان کی شکلیں ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے ہیں ان کی شکل دیکھیں ان کے کرتود دیکھیں جو گرفتار کرنے والا وہ اسلام آباد میں بیٹھا ہے کام دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رانہ سناللہ جس دن میں چاہوں گا میں گرفتار کرلوں گا پھر اپنے بندوبست بھی کر لکھنا کیونکہ آج کے دور کا لیڈر عمران خان ہے کل اللہ نے دیکھی یہ قوم ہو نہیں سکتی لیکن یہ رانہ سناللہ جس سوچ کا آدمی ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی نہ کوئی حادثہ کرے گا کوئی جرم کرے گا کیونکہ وہ میں نہیں کہتا آباد شیر علی کہتا ہے آپ کو بھی ملک صاحب اب ملک صاحب آپ کو بھی بتا کہ آباد شیر علی نے ایک نہیں چار دفعہ یہ بیان دیا ہے کہ یہ اٹھارہ آدمیوں کا قاتل ہے اس کے سوری شیر علی سارہ یہ بتائیں کہ جس طرح کی ویڈیو ڈیکس ہو رہی ہے آڈیو ویڈیو کو کوئی نہیں سن رہا کہ کیا سپریم کورٹ آزاد ہے سپریم کورٹ آزاد ہے یہ تین رکنی نہیں سترہ رکنی اور پندرہ رکنی ججوں کا فیصلہ ہے گو یہ چاہتے ہیں کہ اٹھانوے والی صورت آلو سارا نقشہ میرے سامنے ہے کس طرح لاہور سے بسوں پہ لوگ گئے کس طرح جسٹس کیا نام سجاد شاہ کی کورٹ پہ حملہ ہوا جس طرح وہاں پائے کھلائے گئے اور پڑیاں کھلائیں گئی اور ساتھ میں ڈنڈے بکڑائے گئے چیرمن نیپ پر آپ کو کیا موقع ہے جو نیا چیرمن نیپ لگایا گیا اس پر کیا موقع ہے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے میں تو ایک لائن کی سیاست کرتا ہوں ایک سیٹ کی جب یہ فرمائے گا کہ عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہادر ہیں نون لگے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بہادر ہیں تو گرفتاری دیں گھر میں کیوں بیٹھے میں ہیں عدالتوں میں آئیں دیکھیں گزارش یہ ہے میں جیل سسرال سے ہو کے آیا ہوں پھر تیار ہوں اٹھارہ کو بھی کیس ہے انیس کو بھی کیس ہے بیس کو بھی کیس ہے اور سسرال کا رویہ ٹھیک نہیں تھا بڑا گلہ شکو ہے میں خلا لینے والا ہوں اور اگر یہی حالت رہی سسرال کی تو پھر سوچنا پڑے گا باقی عمران خان کے لیے گرفتار جانے دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ خواہش رکھ رہے ہیں کہ عمران خان جیل کیوں نہیں جا رہا وہ بار رہ کے یہ آپ کا کام تمام کر رہا ہے تو اندر جا کے تو پھر وہ اور ہیرو بن جائے گا جیل میں بیری کونسی ہے آئی ایم ایف سے معایدہ نہیں ہو رہا حکومت ان کی ہر شرط مان چکی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے الیکشن گورنمنٹ کرا نہیں رہی دیکھیں خانہ جنگی کی طرف سیول نافرمانی کی طرف اور چھینہ چھپتی کی طرف ملک جا سکتا ہے نہیں جانا چاہیے اور عمران خان نے کل یہی بیان دیا کہ آؤ بیٹھیں آؤ بیٹھیں اور اس کا حل تلاش کریں اگر آپ نے بیٹھنا نہیں ہے خراب ہونا ہے تو یقین رکھیں آپ سب سے زیادہ آپ خوار ہوں گے اور میں آج لاہور میں کیونکہ میں سسرال کے بعد پہلی دفعہ لاہور سے مخاطب ہوں میں لاہور میں کہتا ہوں کہ جس جس کا فارن اکاؤنٹ ہے جس جس کے فارن محل ہیں جس طرح نواز شریف نے سر محل کی تحریک چلائی تھی رجیب کے خلاف بوفر گنوں کی چلی تھی اسی طرح نواز شریف کے خلاف ایون فیلڈ کی اور ہائٹ پارک ون کی تحریک چلے گی اور تمام انٹرنیشنل میڈیا اور آور سیز پاکستانی جن کو ایک کروڑ ووٹ کا حق ملنے والا ہے وہ سارے پاکستان میں پھلائیں یہ وہ ڈاکو ہیں یہ کاما کا کیس نہیں تھا یہ ایون فیلڈ اور ہائٹ پارک ون کہاں سے آیا کس کا ہے اس پر لوگ فیصلہ کریں دیکھیں میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں ایک سیٹ کی سیاست کرتا ہوں یہ بات مجھ سے فوجی بھی پوچھتے ہیں اور آپ بھی یہی پوچھتے ہیں میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں ایک سیٹ کی سیاست کروں گا ویسے تو اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو میں شاید سیاست کو سلام علیکم کہا چکا ہے اس وقت اگر میں اس کو چھوڑوں تو لوگ سمجھیں گے کہ میں غدار ہوں اور میں نسلی اور اصلی نہیں ہوں جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب اقتدار میں آئے گا تو دیکھوں گا جائن کرتا ہوں کہ نہیں شیخ صاحب منگ آئی ہے روز گاری ہے حکومت الیکشن کی طرف جا رہی ہے تو یہ کس طرح الیکشن میں عوام کا فیس کریں گے یہ بھاگیں گے پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں گے الیکشن اگر یہ نہیں کرائیں گے یہ کسی دن کوئی شہر بھار نکل پڑے گا یہ قوم باہر نکل پڑے گی ان کو ائرپورٹوں سے بھاگنے نہیں دے گی ان کی پوری ٹریننگ ہے ملک چھوڑ کے بھاگنے کی یہ پرائیم منسٹر کے جہاز میں بھاگتے ہیں پرائیم منسٹر کے جہاز میں واپس آتے ہیں یہ بلو رانی نہیں ہے جو ایک مخصوص پرائیویٹ جہازوں پر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص ٹیم ہے اسی ٹیم کے ساتھ واپس آتی ہے اس کی بھی نئے نیپ چیئرمن کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ یہ بندے خاص کون ہیں جو اس جہاز میں جاتے ہیں شیخ صاحب ہم آئے گا کہ مریم نواز جب سے نکلی ہے کہاں نکلی ہے جلسے جلوس کر رہی ہیں اچھا میں نے کہا مریم نواز کہاں نکلی ہے مجھے تو پریشانی ہے جلسے جلوس کر رہی ہیں یہ ان کا آق ہے یہ بتائیں کہ کیا تحریک انصاف والے خوف زدہ ہیں گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں دیکھیں میں نے منسٹروں کو خود سنا ہے ٹی وی پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ابھی ہمارا ٹیلر ہے اصلی فلم آنی ہے لندن سے اللہ کرے وہ فلم آ جائے مجھے اس حال میں تو یہ فلم پیک ہوتی نظر آتی ہے کوئی فلم کی سٹوری مکمل ہوتی نظر نہیں ہے یہ فلم ڈالر آوٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے پٹرول جو ہے وہ سستا نہیں ہو رہا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشکل حالات مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں عمران خان کے پاس تو اس طرح کا کوئی پلان یا کوئی ہین ہے کہ یہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی بہت زبردست سوال کی ہے آپ نے حالات یہ اتنے خراب ہیں کہ عمران خان کے لیے بھی ان حالات کو ٹھیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا تینکیو ویری مچ